حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہر اپنی بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شہر کی طرف محبت والی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ پاک اس میاں اور بیوی دونوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور جب شہر اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے اس سے بسو کنار کرتا ہے تو اللہ پاک میاں اور بیوی دونوں کو اپنی شان کے مطابق نگیاں عطا فرماتا ہے اور جب میاں اور بیوی دونوں گسل کرتے ہیں تو اللہ پاک پانی کے ہر ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کے تسبیح بیان کرنے کا ثواب میاں اور بیوی دونوں کو دیا جاتا ہے اور پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی شدہ شخص کا ایک رکعت نماز بڑھنا گیر شادی شدہ شخص کی ستر رکعت نماز بڑھنے سے زیادہ افضل ہے بلکہ فرمایا کہ وہ بندہ مومن جو کہ شادی شدہ ہے اس بندہ مومن کی نسبت جو شادی شدہ نہیں ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں ستر گناہ زیادہ افضل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عبادت گزار شخص کی عبادت کامل ہوتی ہی اس وقت ہے جب وہ بندہ نکاح کر لیتا ہے کہ عبادت میں کامل مشغولیت بندے کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ دل گلبہ شہوہ سے پاک ہوتا ہے مفتی احمد یارکہ نعیمی رحمت اللہ علیہ شرامشکات جلد نمبر پانچ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بالک ہونے کے باوجود نکاح کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے نوافل بڑھتا رہتا ہے تو اس کا نکاح کر لینا اس کے نوافل میں مشغول رہنے سے زیادہ افضل ہے اس لیے کہ شادی شدہ بندہ پاک دامن اور نیک ہوتا ہے وہ گیر عورتوں کو تکتہ نہیں ہے اور اس کا دل برائی کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن نکاح کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہے چیکتا ہے چلاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس اس بندے نے اپنا آدھا دین مجھ سے بچا لیا تو اب وہ اپنے باقی آدھے دین میں اللہ پاک سے ڈھرے اور حدیث پاک میں آتا ہے سور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں پر لانت فرمائی ہے جو نکاح کی طاقت رکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بھی لانت فرمائی ہے جو نکاح کی طاقت رکھنے کے باوجود کہتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گی موسیقی